بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاہور اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے لاہور ویسے بھی ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے کہ اجازہ رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان کے بارے میں جہاں سے اصل یہ پودا لگایا گیا تھا تئیس مارچ تو پورے ہندوستان سے برما سے لے کے اور قابل تک لاہور سلٹ کیا تھا تئیس مارچ انیس سر چالیس کو اور قعدہ دے پاکستان آئی تھی علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے مولا موضوعی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ کچھ تحریک چلانے چاہتے ہیں تو مرکز لاہور کو بنائیں گے تو ہندوستان میں اس کے اصلاحات پھیلیں گے چنانچہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہلے پتھان کوٹ آئے اور پھر لاہور کو مرکز بنایا بارہ یہ تو ویسے جب میں تحریک کے جھروکوں میں جھانکا ہوں تو یہ بات کرنے لگوں تو یہ دو چار مثالیں اور بھی کئی آ رہی ہیں لیکن میرا ٹاپکس میں میرا تو جو ہٹ جائے گی تو زرداری صاحبی لاہور میں موجود ہیں کاف لیک کے رہنمائی موجود ہیں ایمکو ایم کی بھی قیادت آج لاہور پہنچ ہوئی ہے شباز شیف صاحب بھی برا جمعان ہیں اور نواز شیف صاحب تو ہمیشہ فون پہ ویڈیو کالز پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ بھی گائے بگائے ان میٹنگز میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک رہتے ہیں تحریکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحریک میں جان پڑ جاتی ہے اگر لاہوریے اس تحریک کا حصہ بن جائیں اور وہ تحریک شاید ہی ناکام ہو کہ لاہوری حصہ بن اور تحریک ناکام ہو جائے بہرحال باہر ڈیفالٹ سمجھ لیں لاہور کی اہمیت سمجھ لیں جو کچھ بھی ہے اس وقت لاہور ہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایمکو ایم کے لوگ لاہور میں آئے ہیں مشرق نون سے ہی ملیں گے پیوز پارٹی کی قیادر موجود ہے شاید اس سے تم ملاقات نہ کریں وہ تو ان کے سندگی اندر ان کا اپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہوگا بہرحال ان کافلی کے چاہدی شجاہ صاحب ہیں یا چاہدی پرویلائی صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں ہونی ہیں پیوز پارٹی کے اور کافلی کے بھی رابطے آج ہوتے رہے ہیں ایمکو ایم نے کچھ ملاقاتیں آج ہی ہوگی کچھ کل کریں گے اور یہ گہمہ گہمی ہیں مسئلی نون نے کل اپنی ایک جو مرکیزی کانسل کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے اور اس کے اندر شاید نواز شید صاحب بھی بنفس نفسیش ٹھیک ہوں گے اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ تحریکی اعتماد لائی جائے یا نہیں جو پیوز پارٹی کا کہنا ہے لیکن میں نے جیسے کل کے وی لاغ میں کہا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے جسی پردہ داری ہو اگر آپ تھوڑی سی بھی باریک بھی نہیں سے دیکھتے ہو اور آپ کو ایک عام فہم بھی آپ ہوں شاہست کے بارے میں تو صاف نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میدان سچ چکا ہے اور کھیل جمنے کو ہے صرف سیٹی بجنے کا انتظار ہے اب سیٹی بچ چکی ہے تو اگر بچ چکی ہے تو کسی نے کسی مقام پہ کسی نے کسی جگہ پہ میدان بھی سچ چکا ہے اور کھیل بھی جم چکا ہے اب اس میں ایک اور درچہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ عمران خان صاحب کو جو میرا جاننا ہے یہ بھی کوئی سوان روح ہے کوئی تکلیف دے مرل ہے کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کی اکثر موپ جو ہوتی ہیں وہ مجھے بالکل ایسے ہے کہ کرس سے کلیر ہو جاتی ہیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آج چین سے کل رات وہاپس آئے راج انہوں نے اپنے سارے پارٹی ترجمانوں کا بیان جو ہے ان کو ان کو بلا لیا کہا گیا کہ آج چین کے دورے کے بارے میں وہ بریف کریں گے خیر چین کے دورے میں کچھ تھا ہی نہیں خالی برطن کو جو ہے کھٹکٹانے سے آواز سے پیدا ہو سکتی تھی لیکن اس کے اندر کوئی مال نہیں تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتی ہے ٹھیک ہے تھا رسمی دورہ تھا کوئی ملاقات نہیں ہوئی کوئی اگر کوئی ہوئی بھی ہے کوئی فرض کیا کوئی انتہائی حساس تو وہ ترجمانوں سے تو شیئر نہیں ہو سکتی نہ وہ پبلک میں لائی جا سکتی ہے نہ وہ ترجمانوں کے درمیان لائی جا سکتی ہے چنانچہ ایک بات لگی عجیب سی کہ جی وہ اتنا کیوں ہیسٹ میں آتے ہی پہلی ملاقات ہی انہوں نے ترجمانوں سے کی اور ساتھ ہی انہوں سے کہا گے کہ چین کے دورے میں اس کو ڈی بریف کیا جائے گا وزیراعظم صاحب جو کچھ آئے ہیں وہ اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا کہ وہاں کیا کیا چیمٹ سوئی ہیں اچھے سے پہلے ایک وزیراعظم صاحب کو فکرہ بڑا مشہور ہو گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر میں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو دفتر میں بیٹھا قید ہو کر رہ گیا ہوں اگر مجھے یہ تو فکرہ نہیں تھا لیکن اس کا جو فیلنگ دی بلینک سی اگر مجھے نکالا تو میں جب گلیے شڑکوں پہ نکلوں گا اور میں بہت خطناک ثابت ہوں گا تو بہرحال جیسے میسی جن کو دیا انہوں نے لیا یا نہیں لیا اس کا کیا جواب دیا ہو سکتا ہے کہ جو کوئی الہور کی ایکٹیویٹی ہے اسی میسیج کا جواب ہو اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو پورا اتوار کا پروگرام تھا جس کے انہوں نے کہا تھا جمعہ کو یا جمعہ کو یا اکدام ایک دن ٹی وی پہ شٹار چلنے شروع ہو گیا کہ وزیراعظم صاحب جو ہے سوالات لیں گے پہلے ہوتا تھا کہ وزیراعظم صاحب لوگوں کے مسائل سنیں گے اس دفعہ کہا گیا کہ لوگوں کے سوالات لیں گے لوگوں نے یہی سمجھے کہ وہی مسائل سننے والے سوالات ہیں تو میں نے پہلے پہلے اسی وقت کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب نے اس ایک فکرے کے لیے وہ میدان سجایا تھا اور اپنا کھیل جمعیا تھا ایک فکرے کے لیے اور وہ فکرہ وہ پچانا چاہتے تھے اور ببانگے دور پبلک کے تھو پبلک کے ساتھ شیئر کر کے پچانا چاہتے تھے میں خطاناک ثابت ہوں گا میں اس کے بعد اسلام آباد ایک دفعہ جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عسکری حلقوں نے بھی اس کو سنجیدگی سے لیا اس میں گوھر و خوض کیا اس کو ڈیس فائر کرنے کی کوشش کی اس کے مطلب اور معنی کی تحت تک پہننی کوشش کی اب بین ہی کل انہوں نے آج انہوں نے جب مشیرہ نے خاص کی تو ایک زبردست بات فرق حبیب صاحب نے فوراں اس کو جو ہے آکے اس کے بارے میں بتایا پریس کو جب بتایا جو نوجوان وزیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے تیہ کی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ملک طول عرض میں جلسے کریں گے عوامی جلسے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں کس لیے بھئی کس کے خلاف ابھی تو اپوزیشن نے جلسے نہیں کیا اور جب اپوزیشن جلسے کر رہی تھی تو تب انہوں نے چند جلسے کرنے کوشش کی تھی لیکن وہ ان کو خاطرخہ کامیابی نہیں بڑے ناکام جلسے ہوئے تھے کل وہ جا رہے ہیں کوئٹہ نوجوانان کو خطاب کرنے ہیں وہاں سے شروع کریں گے اور پھر وہ کراچی جائیں گے پنجاب کے طول عرض میں جائیں گے بہرحال ان کے جلسوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اسی تناظر میں کہ میں خطناک ثابت دوں گا وہ اقتدار کے اندر ہی رہے کہ خطناک بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سمیل کر لیا ہے جو میں پچھلے کئی دنوں سے سٹریس دے کے کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مخدوش ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے وہ سہارے کھڑی ہے کافلی کے چندرکان ایمکی ایم کے چندرکان جیڈیے کے چندرکان یہ سارے لوگ جو ہے تحریک انصاف سے نالا ہیں اور یہ ایک جس کو کہنا چاہیے یہ کچھے داگے دے بندے ہوئے ہیں اور سیٹی بجنے کی سیٹی نہ بجنے کی وجہ سے یہ تحریک انصاف کی حکومت کے سطور بنے ہوئے ہیں وغیرنہ میری جتنے دو سا جو کافلی کے اندر ہیں جب ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں رہے کہ یہاں تک ہیں اور بالکل ان کا گھٹر محسوس کر رہے ہیں ان کو یقین انہوں کے سکون آ جائے گا میں کافلی کے حد تک جانتا ہوں کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ آپ نے حکومت سے بہرانا ہے اب بھی صورتی حال کے بعد یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی ہے یا یہاں ہو گئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو بھی میسے ہی مل گئی ہے اور ہر طرح سے ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اپنے قریبی حلقوں میں یہ تاثر دیا ہے اور وہ اسی طریقے سے سینہ بسینہ چلا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کی قیادت کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ڈین نوٹیفائی کر دیا جائے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی وزیراعظم صاحب سوچ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ڈین نوٹیفائی کر دیا جائے اب یہ ہے کہ پریمٹ پہلے کون کرتا ہے آیا تحریکی اعتمتماعات پہلے آتی ہے یا وزیراعظم صاحب کوئی پریمٹ مہیر پہلے لیتے ہیں یہ اگلے دو چار دن یا دو چار ہفتوں میں یہی چیز سامنے پتا آنی چاہیے اگر تو مدیعظم صاحب نے اس ساری اکٹیویٹی سے خوفزد ہو گئے جو کہ مسلم نون اپیوز پارٹی کی میٹنگ ہے یا آج لاہور کے اندر جو ایک کھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور سارے بڑے بڑے پولٹیکل سٹال وارس جو ہے ہر پارٹی کے وہ لاہور کے اندر ہیں مجھے کوئی بائید نہیں کہ فضل عمان صاحب ہی کل پر سے لاہور پہنچ جائیں تو یہ جو یہاں پہ زرداری صاحب بھی اور شجاعت صاحب بھی اور محمد علی درانی صاحب بھی جی ڈی اے کے جنرل سیکرٹی پاکستان وہ بھی لاہور میں تو اس لیے جو ہے عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے اس کا کوشن کو حل نکلنا ہے اور اس میں ایک علاقہ نے کر دی ہے کہ وہ پبلک میں جا رہے ہیں اور یہ وہ بتائیں گے پبلک اسٹینٹ میرا خیال پبلک سے بھی تو شاید ان کو پیجرائی نہ ملے کیونکہ اس وقت پبلک ان سے بہت تنگ ہے سنانچہ وہ تو ان کی صحیحہ لاحاصل ہے صرف گیدر بھپ کی ہے گراوہ ہے لیکن لمبی جنگ کے لیے مران خان صاحب جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اما بات کی کہ وہ بھی تک کہ اگر اپوزیشن نے اپنے کارڈ اچھی تر کھیلے اور یہ نہ پہم پتہ چلے کہ اپوزیشن جو ہے ایسٹینٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اگر ایسا ہوا تو عمران خان صاحب کا سیاسی بیانیاں زیادہ سخت ہو کے اور زیادہ موثر ہو کے سامنے آئے گا باقی انشاءاللہ اگلے تین ہفتے بور تو پاکستان میں بورنگ تو کوئی دن بھی نہیں ہوا نہ آپ کو بور ہونے دیا پاکستانی قوم کو لیکن اگلے تین چار جو ہفتے ہیں وہ ایونٹ فل ہوں گے روزانہ آپ کوئی نئے ایونٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہونی ہیں اس نے اب اگلے چند ہفتوں میں ہو کر رہنا ہے وما الین الا بلا